ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے ان کے بیٹوں کو ہم قتل کریں گے اب اس سے مراد نو مولود بیٹے بھی ہیں اور نوجوان بیٹے بھی ہیں اور نو مولود بیٹوں کے قتل کی تو ایک کہانی پہلے بھی گزر چکی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو اس وقت بھی بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرواتا تھا اور اس وقت اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو نجومیوں نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے خاتمے کا باعث بنے گا لہذا وہ اس نے تیع کر لیا کہ میں نے بنی اسرائیل کے گھر نیا بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دینا اور جو بھی بچہ بیٹا پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کروا دیتا تھا اور جو بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ رکھتا تھا یہ کام اس نے پہلے بھی کیا اب دوبارہ اس نے کہا تو اس سے مراد صرف نوجوان نومولود نہیں ہے بلکہ نوجوان بھی ہیں کیونکہ نوجوان سب سے زیادہ متاثر ہو رہے تھے اور بنیادی طور پر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی افرادی قوت کو ختم کرنا چاہتا تھا کہ کہیں وہ انقلاب نہ لے آئیں اور اپنا غلبہ قائم رکھنا چاہتا تھا وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ اور ثابت کرنے کے لئے ہم ان کے اوپر غالب ہیں زبردست ہمارے پاس قوت ہے قوت والے ہم ہیں لہذا ہم یہ کر گزریں گے اور اس نے کرنا شروع کر دیا پھر ان کے بچے قتل کرنے شروع کر دیئے نومولود بھی نوجوان بھی ان کے قتل کرنے شروع کر دیئے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑنا شروع کر دیا قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ هِسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاسْبِرُو اب اس ایسی صورتحال میں نبی تو پھر صبر و استقامت کی تلقی نہیں کر سکتا ہے نا نبی کے پاس تو وہ طاقت نہیں ہے کہ ان کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو جائے لہذا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو وَاسْبِرُو ڈٹے رہو اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاوْا بِنِ عَبَادِهِ یہ زمین اللہ کی احسل میں اس فیرون کی نہیں ہے اور کسی بھی فیرون کی نہیں ہے ہر شخص جو کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ملک میرا ہے اور یہ کرسی میری بڑی مضبوط ہے فرمایا کہ اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ یہ زمین اللہ کی ہے جس کو چاہتا ہے اللہ اپنے بندوں میں سے اس کو اس زمین کا وارث بنا دیتا ہے وَلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ یقین رکھو کہ انجام اہلِ تقویٰ کا ہے جو متقی ہیں انہی کا انجام ہے لہذا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے یہ کچھ عرصہ ہے یہ عزمائش ہے گزر جائے گی قَالُوا انہوں نے کہا اُوْدِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَعْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِعْتَنَا انہوں نے کہا کہ موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبت میں ہوتے اور تیرے آنے کے بعد بھی ہم مصیبت میں ہیں اللہ اُوْدِيْنَا ہم عذیت دیئے گئے مِنْ قَبْلِ انْتَعْتِيَنَا تیرے آنے سے پہلے بھی یعنی موسیٰ علیہ السلام جب بھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو اس وقت بھی ان کے بچے قتل کیے جاتے رہے ایک عرصہ تک تو اللہ نے موجدانہ طور پر قتل کے دور میں ہی ان کو بچایا اور ایک اس کی فریبکاری تھی ایک اس کی سادش تھی ایک اللہ کی منصوبہ بندی تھی اللہ تعالیٰ نے منصوبہ بنا کے فیرون کے گھر میں ہی پرورش کے لیے ان کو رکھا عذتِ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ اکبر لیکن جو قوم تھی وہ تو بیچاری سفر کر رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی یہی تکلیف اور عذیت اور اب ان کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ پہلے بھی ہمارے ساتھ یہی ہوا اور پھر یہی ہو رہا ہے قَالَ عَسَىٰ رَبَّكُمْ اَيُّهُ لِكَ عَدُوَّكُمْ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو حیلات کر دے یعنی تمہارا دشمن مری جائے وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے حکومت دے دے تمہیں تمہیں زمین کا خلیفہ بنا دے فَيَنْذُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دے فَيَنْذُرَ پھر وہ دیکھے گا كَيْفَ تَعْمَلُونَ کہ تم عمل کیسے کرتے ہو پھر تمہارے عامال کیسے ہیں تمہارا کردار کیسا ہے اس کا مطلب یہ ہے جب اللہ اہلِ ایمان کے مقابلے میں اہلِ کفر کو شکست سے دوچار کر دیتا ہے دشمن مر جاتا ہے یا شکست کھا جاتا ہے اور پھر اللہ اہلِ ایمان کو حکومت عطا کر دیتا ہے تو وہ نتیجہ تو ہوتا ہے اہلِ ایمان کی ایفرٹ کا وہ نتیجہ تو ہوتا ہے ان کی سٹرگل کا لیکن وہ اگلی سطح کا پھر امتحان ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو اس سٹرگل کے نتیجے میں حکومت مل گئی ہے یہ نتیجہ ہے لہٰذا اب اس کے بعد جو مرضی کرو موج کرو ایسا نہیں ہے بلکہ فرمایا فَيَنْزُرَا كَيْفَ تَعْمَلُونَ پھر وہ دیکھے گا تمہیں اس کے بعد تمہارا امتحان دوسری طرح کا ہوگا امتحان کی نویت بدلے گی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ اللہ ہر ایک کو آزماتا ہے جو اس کو دیا ہوا ہے جس کو حکومت دی ہے اس کو حکومت میں آزماتا ہے جس کو مال دیا ہے اس کو مال میں آزماتا ہے جس کو مفلسی دی ہے اس کو مفلسی میں آزماتا ہے اور جس کو ماتحتی دی ہے اس کو ماتحتی میں آزماتا ہے تو پہلے امتحان وہاں پہ مغلوبیت کا امتحان تھا تو پھر اللہ جب غالب کر دے گا تو پھر غلبے کا امتحان ہوگا فَيَنْزُرَا كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللہ اکبر یہ جب بھی کسی قوم کو غلبہ حکومت ملتی ہے تو وہ بھی امتحان ہی ہوتا ہے اللہ کریم یہ ارشاد فرمارے فَيَنْزُرَا كَيْفَ تَعْمَلُونَ پھر وہ اللہ دیکھے گا تم کیسے کر رہے تھے کہ تمہیں پاکستان ملا ہے اور دشمن کے مقابلے میں اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے حکمرانی دی ہے فَيَنْزُرَا كَيْفَ تَعْمَلُونَ اب اللہ دیکھے گا کہ تم پاکستان میں کیا کرتے ہو یا جو بھی سرزمین اللہ تعالیٰ اطا فرماتا ہے اس کے بدلے میں تم کیا کرتے ہو اس کو دیتے کیا ہو اب یہ اللہ کا امتحان اس وقت بھی جاری رہتا وَلَقَدْ أَخَذْنَا عَلَى فِرْعَونَ بِالسِّنِينَ وَنَقْسِمْ مِنَسْتَمْرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ اب حالات ظاہر ہے ویسی چل رہے تھے اور ان کا ظلم بھی چل رہا تھا فیرون کے مظالم بھی چل رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کی تبریغ بھی چل رہی تھی اور یقینا ہم نے پکڑ لیا آل فرعون فرعون کی آل کو اس کی قوم کو اس معاشرے کو پورے کو بِالسِّنِينَ یعنی قہد سالیوں سے کئی پیدر پی قہد وَنَقْسِمْ مِنَسْتَمْرَاتِ اور پھلوں میں کمی سے لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ تاکہ وہ نصیت پکڑے ہیں اب یہ بھی اللہ کا قانون ہے ہم پیچھے پڑھائیں آیت مرچرانوے کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَبِيٍ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَعْسَائِ وَالدَّرَّائِ لَعَلَّهُمْ يَذَّرَّعُونَ کہ جب بھی ہم کسی بستی میں نبی بھیجتے ہیں تو ہم اس بستی کے اوپر جسمانی تکلیفیں اور مالی تنگدستی ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس لئے کرتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَذَّرَّعُونَ تاکہ وہ آجزی کریں اللہ کے سامنے گرگڑائیں اور یہی بات یہاں فرمائی وَلَقَدْ اَخَذْنَا أَلَى فِرْعَوْنَا ہم نے پکڑ لیا آلے فرعون کو بس سنین قہت سالیوں سے وَنَقْسِمْ مِنَ الثَّمَرَات اور پھلوں میں کمی کر کے یعنی ظاہر ان کے فصلیں نہیں ہوتی تھی اور ان کے پھل نہیں ہوتے تھے لَعَلَّهُمْ يَذَّرَّعُونَ تاکہ وہ نصیحت پکڑیں فَإِذَا جَاتُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا حَذِهِ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ نصیحت پکڑتے اور وہ اللہ کے سامنے گرگڑاتے لیکن انہوں نے جو طرز عمل اختیار کیا وہ یہ تھا کہ فَإِذَا جَاتُمُ الْحَسَنَةُ جب ان کے پاس کوئی بھی اچھائی پہنچتی کیا مطلب کہ کوئی پھل وغیرہ مل جاتے کھیتی مل جاتی فصل ہو جاتی اور کوئی بھی اچھی خبر ملتی تو قَالُوا لَنَا حَذِهِ تو کہتے تھے کہ ایسا تو ہونا ہی چاہیے یا ہمارے لئے تو ایسا ہی ہونا چاہیے قَالُوا لَنَا حَذِهِ تو ایسا ہی ہونا چاہیے فصل ہونی چاہیے پھل ملنے چاہیے اور جو بھی حالات ہیں وہ ان کے اندر کے خوشحالی آئی ہے جب ان کو کوئی برائی پہنچتی تھی یعنی قہت سالی کی مالی تنگ دستی کوئی مسئلہ تو وہ نحوست قرار دیتے موسیٰ علیہ السلام کی اور جو ان کے ساتھی تھے موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی ان کے ساتھی نحوست قرار دیتے کہ تم نے یہ زمین میں کیا فساد پھیلائے ہوا ہے تم نے جو معاملات خراب کیے ہیں تمہاری وجہ سے ہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اگر فصل نہیں ہو رہی تو تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے ان کی جو نحوست ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے کیا مطلب اللہ کے ہاتھ میں تو تائر اصل میں پرندے کو کہتے ہیں اسی سے تیارو یا تیارو آیا تائر پرندے کو کہتے ہیں تو یہ زمانہ قدیم سے جو تواہم پرستی کا دور تھا اس دور سے لوگوں نے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لئے وہ پرندوں کو اڑاتے تھے ایک طریقہ یہ تھا کئی طریقے تھے ان میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ پرندے کو اڑا دیتے تھے اور پرندہ اگر یعنی ایک راستے پر کھڑے ہوئے ہیں پرندے کو یہ اڑا دیا پرندہ اگر دائیں طرف چلا گیا تو اس کا مطلب تھا خوش قسمتی ہے اور اگر دائیں طرف چلا گیا تو یہ بد قسمتی ہے یا خود سے تیار کیا ہوا تھا تو اسی یعنی چونکہ وہ پرندے کو اڑا کر قسمت کا حال معلوم کرتے تھے لہٰذا آہستہ آہستہ وہ جو طائر ہے وہ خود و خود جو ہے وہ نہوست کے معنوں میں استعمال ہونا لگا فال کے معنوں میں استعمال ہونے لگا کہ یہ جو پرندہ ہے جس طرح سے پرندے سے نہوست محسوس ہوتی ہے اسی طرح وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھیوں کے ساتھ اس نہوست کو منصوب کرتے خبرداروں کے سنو ان کی خوش قسمتی یا بد قسمتی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نہوست ہے ان کی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کو معلوم ہے ہر چیز ولیکن اکثرہم لا یعلمون لیکن ان کی اکثریت جانتی کچھ نہیں بالکل جہالت میں سارے کام کرتے ہیں وقالوا مہمہ تعتنا بہی من آیت اللہ تسحرانا بہی فما نحن لکب مومنین اور انہوں نے کہا اب یہ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو وہ گلا دے رہے ہیں مہمہ تعتنا بہی من آیت لتسحرانا بہا اب وہ بات ان کے ذہنوں سے گئی نہیں ہے کہ یہ جادوگر ہے نعوذ باللہ بن ذالک حالانکہ جادوگر ان کے مقابلے میں ہار گئے ہیں مقدمہ ہار چکے ہیں ایک بہت بڑا ایک یعنی مقابلہ ہو چکا ہے لیکن انہوں نے کہا وقالوا انہوں نے کہا مہمہ جو جو بھی یہ مہمہ کا جو لفظ ہے یہ بڑا ایک ٹپیکل لفظ ہے جو قرآن حکیم میں بھی استعمال ہوا ہے اور عربوں کے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ اصل میں اس کی لفظ بھی مانا ہے جو کچھ بھی جو کوئی چیز بھی تو کہتے ہیں کہ اصل میں یہ ما اور ما دو دفعہ ما کا مجموعہ ہے ما اور ما جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں جو جو تو اسی طرح یہ بھی ما ما تھا تو جو پہلا ما ہے اس کا الف ہا میں بدل گیا ہے کیونکہ یہ عربوں کے ہاں سریقہ ہے اور ان کا اسلوب ہے ان کی زباندانی کا جو بھی چیز تحریر میں یا تقریر میں کوئی بھی چیز جو ہے جو زبان پر یا قلم پر شقیل ہو اس کو وہ تسہیل کر دیتے ہیں اس کو آسان کر دیتے ہیں لہٰذا یہ ما ما تھا جو مہمہ مر گیا تو الف جو ہے وہ ہا سے تبدیل ہو گیا تو معنی اس کا وہی ہے جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں جو جو تو وہ مہمہ جو جو بھی تاتینا بھی من آیتن جو جو بھی نشانی تو لے کے آتا ہے ہمارے پاس لِتَسْحَرَنَا بِهَا اب جو نشانی حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے آ رہے تھے وہ تو اللہ کا پیغام دینے کے لئے جاتے تھے وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کی نشانی تھی موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی اللہ کی تعلیمات کی حقانیت کی نشانی تھی لیکن یہ بد وقت کیا کہتے ہیں کہ جو جو بھی نشانی تو ہمارے پاس لے کے آتا ہے کہ تاکہ تو ہمیں اس کے ذریعے سے ہم پر جادو کرے لِتَسْحَرَنَا بِهَا تاکہ تو اس کے ذریعے سے ہمیں ہمارے اوپر ہمیں سہر میں مبتلا کر دے ہمارے اوپر جادو کرے گویا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جادو کرنے کے لئے ہمارے اوپر لاتا ہے فَمَا نَحْنُوا لَقْبِ مُومِنِينَ یعنی تو جتنا مرضی ہمارے اوپر جادو کر لے ہم تیری بات کو ماننے والے نہیں ہم اس کو اوپر اعتبار کرنے والے نہیں فَمَا نَحْنُوا پس نہیں ہیں ہم لَقَا تیرے اوپر بِمُومِنِينَ ایمان لانے والے فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ التُوفَان پھر ہم نے ان کے پر بھیجے طوفان والجراد اور مکڑی یا ٹڈی جس کو ٹڈی دل کہتے ہیں والقُمَّل اور جُوئیں یا گھن کا کیڑا والزفادعہ اور مینڈک والدمہ زفادعہ یہ جمع ہے زفدعاتن کی زفدعاتن کا معنی تا ہے مینڈک تو بہت سارے مینڈک بھیجے والدم اور خون بھیجا یعنی اتنی نشانیاں بھیجیں آیات مفصلات بہت ساری نشانیاں الگ الگ اور کھلی نشانیاں مفصلات کا معنی الگ الگ بھی ہے یہ ایک دم نہیں آئیں ساری نشانیاں یہ الگ الگ آئیں ہیں with the passage of time کبھی یہ ایک آئی پھر اس کے بعد دوسری آئی پھر اس کے بعد تیسری آئی اس طرح سے نشانی آئیں فَسْتَكْبَرُو پھر بھی انہوں نے تکبر کیا حق کو مانا نہیں ہے اس سے ایک بار کیا ہوتا ہے بطر الحق و غمت الناس لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق کا انکار کرنا اور یہ حق کا انکار کرتے رہے موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ یوں کو حقیر سمجھتے رہے وَقَانُوا قَوْمَ مُجْرِمِينَ یہ تھے ہی مجرمین کی قوم میں سے اچھا یہ جو نشانیاں اس میں جو طوفان ہے کہتے ہیں کہ طوفان تو لفظی اس کا اگر مادہ دیکھیں تو توف سے ہے نا توا واؤ اور فا اس کا معنی ہوتا ہے چکر لگانا اسی سے تواف ہے خانہ کعبہ کے گرے چکر لگانا تو یہ اصل میں چکر لگانے یعنی گھیرا یا چکر اور ہر اسامہ گیر آفت یا مصیبت کو طوفان کہتے ہیں جو چاروں طرف سے گھیر لے بنیادی طور پر طوفان وہ ہوتا ہے یعنی کسی ایک چیز کو طوفان نہیں کہا جا سکتا جیسے ہم اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے اور فلان چیز کا طوفان آیا ہوا ہے تو ظاہر ہے جو چیز ہم اگیر ہو اور ہر طرف سے کسی قوم کو گھیر لے اس کو ہم طوفان کہہ سکتے ہیں بعین ہی ان کے اوپر بھی بہت ساری مصیبتیں طوفان کی ایسیت سے آئیں اور طوفان کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک یعنی ایسی بیماریاں جس سے وہ موت کا شکار ہوئے وبائیں پھیلیں تو سارا وہ بھی طوفان ہو سکتا ہے یعنی وبا کا طوفان ہو سکتا ہے موت ہمانگیر موت لوگ مرنے لگے یہ بھی طوفان ہو سکتا ہے اسی طرح غرقہ بھی جو ہے پانی میں غرق ہونا اس طرح کا طوفان بھی ہو سکتا ہے پھر یہ جو آنتھی آتی ہے یا اس طرح کا جو طوفان جس کو ہم کہتے ہیں طوفان بعد و بارہ یہ بھی طوفان ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یعنی اس طرح کی ہمانگیر قسم کی بہت ساری آفتیں نازل کی اس کو طوفان کہیں گے اور یہ ایک ہی دفعہ نہیں نازل ہوئی یعنی ایک دفعہ طوفان آیا کسی ایک چیز کا طوفان آیا ہوگا پھر دوسری دفعہ دوسری چیز کا طوفان آیا ہوگا تو with the passage of time اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اس طرح کی مصیبتیں نازل کرتا رہا ظاہر مقصد اس کا یہی تھا کہ شاید یہ اب اس طوفان سے ڈر کے یہ نصیت حاصل کرنے والے بن جائیں اچھا ول جراد اور ایک ان کے اوپر مصیبت یہ آئی کہ یہ ٹڈڈی دل جو ہوتا ہے ٹڈڈی کہتے ہیں وہ جو پتے کھانے والے ٹڈڈی ہوتی اور یہ لاکھوں کی تعداد میں آتی اور یہ فصلوں کو اور کھیتوں بغیرہ کو اجار جاتی تو وہ آ جاتی تھی ان کے فصلیں اجڑ جاتی تھی ہر چیز اجڑ جاتی تھی اسی طرح قمل جوہوں کو بھی کہتے ہیں اور یہ جو کیڑا ہوتا ہے دیمک جس کو کہیں جو گندم کو کھا جانے والا کیڑا جو ان کو لگ جاتی ہے وہ سسری جس کو کہتے ہیں گھن کا کیڑا وہ اس کے اندر لگ جاتی ہے اور پڑے ہوئے غلے کو تباہ برباد کر دیتی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ عذاب کی صورت میں ان کے اوپر نازل کرتا رہا اب ظاہر ہے کہ جوہیں جو ہیں وہ عذاب کی صورت میں پڑ جائیں لوگوں کو تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ معافی فرمائے ہر چیز میں جویں ہی جویں آ جائیں تو یہ بھی ایک عذاب ہے اور پھر گھن کا کیڑا اگر غلے وغیرہ کو ہر چیز کو خراب کرنا شروع کر دیتی یہ ایک الگ طرح کا عذاب ہے وزفاد یا اسی طرح مینڈکوں کا عذاب ایک وقت میں یہ بھی آیا کہ ہر چیز میں جہاں وہ جاتے تھے مینڈک کی مینڈک حتیٰ کہ وہ ان کے کھانے میں مینڈک آ جاتے تھے اور ان کے گھروں میں اور ان کے مستروں میں اور ہر چیز میں میڈک میڈک یہ بھی ایک عذاب کی صورت اللہ تعالیٰ ان کو دکھائی وَدْدَم اسی طرح خون ان کو دکھایا پانی پینے لگتے تھے پانی خون بن جاتا تھا اور ان کے کھانوں میں خون آ جاتا تھا ان کے پینے میں خون آ جاتا تھا ہر جگہ پہ خون ہی خون یہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دکھایا آیات مفصلات یہ الگ الگ یہ نشانیاں تھیں فستقبر لیکن انہوں نے نہیں مانا انہوں نے انکار کیا تکبر کیا وَقَانُوا قَوْمُ مُجْرِمِينَ اور تھے مجرم وَلَمَّا وَاقَى عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ صورتحال یہ ہوتی تھی کہ جب بھی ایک عذاب ان کے اوپر آتا تھا وَلَمَّا اور جب بھی وَاقَى عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ ان کے اوپر کوئی عذاب آتا تھا قَالُوا يَا مُوسَدْعُ لَنَا رَبَّك تو یہ آ جاتے تھے موسیٰ علیہ السلام پاس کہ تُو اپنے رب سے دعا کر بِمَا عَاہِدَ عِندَك کہ تیرے ساتھ تو اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تیری دعائیں قبول کرے گا تو تُو اپنے اللہ سے دعا کر کہ یہ ہمارا عذاب ٹل جائے جب بھی ایک عذاب آتا تھا مثلا طوفان آیا کسی چیز کا طوفان آیا ایسا کہ جس کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو بے بس سمجھا تو پھر یہ آکے موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے دعا کرو لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّ الْغِجْزَ دعا بھی کرو اور ساتھ کی کہتے تھے اگر ہم سے یہ عذاب ٹل گیا تیری دعا سے لَنُؤْمِنَنَّ لَك ہم تیرے اوپر ایمان لے آئیں گے ہر دفعہ یہ وعدہ کرتے تھے وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَاكَ بَنِي اسرائیل اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ ہم پھیج دیں گے جہاں تو جانا چاہتا ہے اور ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کہاں جانے چاہتے تھے اپنے اصل وطن جانا چاہتے تھے جو بنی اسرائیل کا اصل وطن تھا کونسا اصل وطن تھا ان کا فلسطین یا اس وقت کے دور میں اس کو شام کہتے تھے یعنی آج کا جو فلسطین ہے اور اس کے سامنے اردن اور پھر اس کے اگلی طرف شام یہ جو سارا علاقہ ہے یہ اس دور میں یہ پورا علاقہ شام کہلاتا تھا یعنی شام کے علاقے میں فلسطین بھی شامل تھا اور شام کے علاقے میں جو فلسطین تھا اس کو اس وقت کنان کہتے تھے تو کنان کا علاقہ تو تھا وہ شام کا حصہ ملک شام ملک شام بہت بڑا ملک تھا جس کے کئی ملک ہو گیا آگے تو اس میں لبنان بھی شامل یعنی آج کے لبنان کو شام کو اردن کو اور فلسطین کو چاروں کو ملا لی یہ شام تھا تو ان کا اصل بطن وہی تھا وہ وہاں جانا چاہتے تھے اور بنی اسرائیل کو بھی لے کے جانا چاہتے تھے کیونکہ یہاں پہ غلامی کی زندگی جو ہے اس سے ان کو نکالنا چاہتے تھے تو جب بھی ان کے اوپر کوئی عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے آپ دعا کریں اگر آپ کی دعا سے ہمارا عذاب ٹل گیا تو پھر ہم آپ کے اوپر ایمان بھی لے آئیں گے تیری بات بھی مان لیں گے اور تیری ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ بھی کر دیں گے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْز اور یہ ہر دفعہ وہ یہی بات کرتے تھے فَلَمَّا پس جب کشفنا عَنْهُم ہم ٹال دیتے تھے عَنْهُمْ ان سے اَرْرِجْزَا عذاب کو اِلَا آجَلِنْ هُمْ بَالِغُوہُ اس مدد تک جس تک وہ پہنچنے والے ہوتے تھے کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہوتا تھا کہ اتنی دیر تک ان کو عذاب دینا ہے اور وہ عذاب اس وقت تک آ کے پھر ٹل جاتا تھا تو جب بھی وہ مدد آ جاتی تو وہ عذاب ان سے اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا اِذَا هُمْ يَنْ قُسُون تو پھر وہ وعدہ توڑ دیتے وہ بات چھوڑ دیتے یعنی ایک طفان آیا جا کے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی پھر وہ کچھ عرصے بعد وہ عذاب ٹل گیا پھر وہ کہتے کہ ہمارا تو کوئی وعدہ تھا ہی نہیں پھر اس کے بعد دوسرا عذاب آ گیا پھر وہ جا کے یہی کہتے تھے اسی طرح سے کرتے رہے اللہ تعالیٰ فَنْ تَقَمْنَا مِنْهُمْ اب ظاہر ہے جو ایسی ہٹ دھرم قوم ہو کہ بار بار ان کے سمجھانے سے بار بار ان کو یعنی موقع ملنے کے بعد باوجود اور موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت ان کے پر ثابت ان کے باوجود بار بار موقع انہوں نے ضائع کی فَنْ تَقَمْنَا مِنْهُمْ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے ان سے انتقام لیا فَاغْرَقْنَاهُمْ پھر ہم نے غرق کر دیا ان کو فِلْ يَمْ میں دریا میں یا سمندر میں یم دریا کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور سمندر کے لیے بھی بولا جاتا ہے اس کی تفصیلات دوسرے مقامات پر ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور کچھ بات میں پڑھیں گے یم سے مراد کون سا سمندر ہے سمندر ہے یا دریا ہے بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد دریا نیل ہے کیونکہ یہ ساری بات مصر کی ہو رہی ہے تو مصر میں جو سب سے زیادہ مشہور دریا ہے وہ دریا نیل ہے اور بہت بڑا دریا ہے سمندر ہی کی طرح کا ہے تو بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دریا نیل میں یہ غرق ہوئے تھے ایسا ہرگز نہیں ہے یہ دریائے نیل تو مصر کے درمیان سے گزرتا ہے اور ان کو دریائے نیل پار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور دریائے نیل اگر پار کرتے بھی تو اس کے دونوں طرف مصر ہی کی حکومت تھی یعنی فیرون ہی کی حکومت تھی اصل میں یہ وہاں سے نکلنا چاہتے تھے مشرق کی جانت اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو جو دریائے نیل ہے وہ تو شرکن غربن ہے یعنی اس کی جو مین ڈیمنشن ہے وہ شرکن غربن بہتا ہے تو اصل میں یہ نکلنا چاہتے تھے مشرق کی جانب کیونکہ مصر کے مشرق کی جانب وہ سارا ملک ہے جس کو ملک شام کہتے ہیں اور اس طرف وہ سمندر بھی راستے میں آ جاتا ہے جس کو بہرہ قلزم یا بہرہ احمر کہتے ہیں اور یہ بات میں نے پچھلے درس میں بھی ارز کی تھی کہ بہرہ احمر پیچھے سے تو بہرہ عرب کا حصہ ہے بہرہ عرب جو ہے بہرہ ہند کا حصہ ہے بڑا سمندر جس کو ہم کہتے ہیں وہ بہرہ ہند ہے جس کے ارد گرد یہ سارے ممالک ہیں جس کے ایک طرف عرب ہے ایک طرف ایشیا ہے یا انڈیا اور پاکستان وغیرہ اور دوسری طرف جو ہے افریقہ کے ممالک ہیں تو درمیان میں بہت بڑا سمندر ہے نقشہ میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ بہرہ ہند ہے یہ بہت بڑا اور اس کا وہ حصہ جو عرب کے ساتھ لگتا ہے اس کو بہرہ عرب کہتے ہیں بہرہ عرب کی آگے پھر دو حصے جو ہیں وہ عرب کے دونوں طرف جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں نا کہ عرب جو ہے وہ ایک جزیرہ نمہ تھا تو جزیرہ نمہ اس لیے کہ اس کے تین طرف پانی ہیں ایک طرف بہرہ عرب ہے اور جو بہرہ ہند کا حصہ ہے پھر اس کے دو طرف جو پانی آتا ہے ایک طرف خلیج ہے یہ جو خلیج فارس جس کو کہتے ہیں جہاں خلیجی ممالک ہیں یہ متحدہ عرب امارات وغیرہ اور بہرین وغیرہ اور پھر آگے قویت ہے تو ایک خلیج ادھر ہے اور اسی خلیج کے اس کنارے پر پاکستان اپنے جو گوادر کی بندرگاہ ہے اسی خلیج کے اس کنارے پر ہے تو یہ بھی سمندر کا حصہ تو اس کا جب دوسرا حصہ جب آپ دوسری طرف جاتے ہیں یعنی ایک طرف یہ ایک خلیج ہے اور ایک دوسری طرف جو اندر سمندر نکلا ہوا ہے اس کو بہرہ قلزم یا بہرہ احمر کہتے ہیں وہ اس خلیج سے کہیں بڑا یہ خلیج بھی بہت بڑی ہے بھی سمندری ہے تو وہ اس سے کہیں بڑا ہے بہرہ قلزم یا بہرہ احمر وہ آگے جا کے وہ بھی دو عصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اس کا کونہ سے بنتا ہے بلکل اس طرح سے جو قرآن میں آتا ہے مجمع البحرین دو سمندروں کا ملنا تو وہ دوسر مندر آ کے وہاں پر ایک ہو جاتے ہیں ادھر سے آئے تو ادھر آ کے ایک ہو جاتے ہیں ادھر سے جائیں تو دو ہو جاتے ہیں اور دو ہوتے ہیں تو آگے سے جا کے بند ہیں دونوں وہ بھی بند ہے سمندر ختم ہو جاتا یہاں تو یعنی یہ جو دونوں پھارٹ بنتے ہیں یہ شمال کی جانب ہے اور موسیٰ علیہ السلام مصر سے چلے تھے اور جانا چاہتے تھے مشرق کی جانب خیال ان کا تھا کہ ہم یہ اس کے اوپر سے گزریں گے اور اس کے اوپر سے ہی گزرنا چاہتے تھے اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان سارے راستوں کا علم تھا اور موسیٰ علیہ السلام وہ جو دس بارہ سال ہجرت کی جو زندگی گزار کے گئے تھے وہ اسی علاقے میں گزار کے گئے تھے اور جب وہ وہاں سے لے کر ان کو نکلے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اس کے بلکل اوپر سے نکلنا چاہتے تھے کہ اس وقت یہ بلکل یہاں پہ زمین تھی آج کل وہاں پہ نیر سویز ہے جو میڈیٹریینین سی جو ہے بحر متوسط اس کو ملاتی ہے اس کے ساتھ اور بہت بڑا فاصلہ بحری جہازوں کا کم ہوا جب یہ نیر سویز بنی تو نیر سویز اصل میں دو سمندروں کو ملانے والی نیر ہے جو یہاں اس کونے سے اس طرف جاتی تو یہ والا جو سمندر کا حصہ ہے یہ سمندر آگے آگیا کیونکہ پہاڑوں کے اندر سے نکلے اور موسیٰ علیہ السلام اور پیچھے فیرون نکلا تو سامنے یہ سمندر آگیا اب ظاہر ہے کہ اس کو وہ اس طرف بھی بہت دور تھا اس طرف جانا بھی ممکن نہیں تھا اور اس کے اندر گھسنا بھی ممکن نہیں تھا تو وہاں اللہ تعالی نے موجزانہ طور پر جس کی تفصیل مختلف مقامات پر آ بھی چکی ہے اور آگے بھی آئے گی کہ وہاں اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو بنی اسرائیل ان کی قوم تھی ان کے بارہ قبیلے تھے ان کے لئے راستے بنا دیئے اور یہ پار نکل گئے اور فیرون جب وہاں سے نکلنے لگا تو اللہ تعالی نے اس کو غرق کر دیا فاغرقنا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ فنتقمنا منہم ہم نے ان سے انتقام لیا فاغرقناہم فی الیم ہم نے ان کو سمندر میں یا دریاء میں غرق کر دیا بینہم قذبوا بی آیاتینا یہ اس وجہ سے غرق کیا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا احکام بھی اسے مراد ہیں نشانیاں مراد ہیں وَقَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اور یہ پروائی نہیں کرتے تھے اللہ کی کتنی نشانیاں آئیں یہ کسی کی پروائی نہیں کرتے تھے ان کو چھوٹے موٹے جو تنگیاں دے کر اور سینین اور جس کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے ان کے اوپر عذاب دے کر اور فصلوں میں کمی کر کے اور پھلوں میں کمی کر کے آزمایا گیا پھر بھی یہ نہیں مانے پھر ان کو بڑے بڑے عذاب دیئے گئے اب دیکھیں نا کتنا بڑا عذاب ہے اللہ تعالی معاف کرے اگر کسی قوم کے ہر طرف مہنڈکی مہنڈک ہو جائیں تو کتنا بڑا عذاب ہے اور مستروں میں مہنڈک کھانوں میں مہنڈک کچن میں مہنڈک ہر چیز میں مہنڈکی مہنڈک آ جائے کتنا بڑا عذاب ہے اسی طرح اگر جوئیں آنا شروع ہو جائیں گن کا کیڑا آنا شروع ہو جائے یا اسی طرح سے ہر چیز میں خون آنا شروع ہو جائے تو یہ بہت بڑے بڑے عذاب کی قسمیں تھیں اور یہ عذاب دالنے کے لیے آ جاتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس دعا کروانے کے لیے لیکن پھر بعد میں پھر اس عہد کو توڑ دیتے تھے یہاں اللہ تعالیٰ پوری کہانی کو سکپ کر کے کہ وہ غرق ہو گئے اللہ اکبر کہ پھر ہم نے وارث بنا دیا اس قوم کو الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَزْعَفُونَ جن کو وہ کمزور سمجھتے تھے اب دیکھیں کتنی کمزور قوم تھی مغلوب تھے بچار اور بلکل قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے تو جو قوم انتہائی کمزور بنا دی گئی تھی اور بلکل وہ نکو بنا دیے گئے تھے اور ان کے سارے راستے بند کر دیے گئے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس قوم کو جن کو انہوں نے کمزور بنایا تھا اس قوم کو ہم نے وارث بنا دیا وہ سارے غرق ہو گئے قرآن کا اصول ہے تِلْكَلْا يَا مَنُدَابِ الْحَبَيْنَ النَّاسِ یہ تو الٹ پھیر ہوتا رہتا ہے دن پھرتے رہتے ہیں اب کس کو کب اللہ نے عزت دینی ہے کس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ دینی ہے کس سے چین دینی ہے یہ اس کے قام لہٰذا وہ قوم جس کو سب سے کمزور سمجھا جاتا تھا اور انہوں نے کمزور بنا دیا ہوا تھا اللہ نے وارث بنا دیا مشارق الارض ومغاربہا اس کے مشرقوں کا بھی اور اس کے مغربوں کا بھی اللتی بارکنا فیہا وہ سرزمین جس کے اندر ہم نے بڑی برکت رکھی اب یہ برکت والی زمین صرف وہ فلسطین کا جو ٹکڑا ہے صرف وہ نہیں بلکہ یہ ساری ملک شام جس کو کہتے ہیں یہ چاروں ملک اگر آج ملا دیں یعنی جس میں اردن بھی شامل ہے اور شام بھی آج کا شام بھی اور ساتھ لبنان بھی اور فلسطین یہ ساری سرزمین کے اندر اللہ نے بڑی برکتیں رکھی اور پھر خاص طور پر جس کو آج فلسطین کہتے ہیں اس کے اندر تو بہت ہی برکت ہے آپ جا کے دیکھیں یہ پورا ایک علاقہ ہے جو انتہائی سرسبز بھی ہے اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سرسبز علاقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایکسپلور کیا تھا اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایکسپلور نہیں کیا بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے ان علاقوں کو سرسبز و شاداب بنا دیا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بنیائی طور پر عراق سے تھے اور عراق سے لے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کی قوم نے بدپرستی اختیار کی اس کے بعد نمرود کے ساتھ ان کا ہوا مقالمہ اور مباحثے کے بعد انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ میں بھی جلانا چاہا اور جلانا سکے اور بعد ازا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل آئے تھے یعنی عراق سے وہ نکل آئے تھے انہوں نے ہجرت کی تھی اور ہجرت انہوں نے کہاں تک کی تھی وہ مصر تک گئے تھے اور اگر آپ عراق سے لے کر مصر تک یہ خشکی کے راستے کو دیکھیں تو بالکل ایک قوس بنتی ہے یعنی یہ راستہ یوں ایک قوس کے شکل میں بنتا ہے اور یہ پوری کی پوری قوس جو ہے وہ بڑی سرسبز و شہداب ہے اور کہتے ہیں کہ یہ یہاں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس علاقے پر اس لئے گئے کہ یہ سرسبز و شہداب علاقہ پہلے سے تھا اور ابراہیم علیہ السلام نے اسی لئے اسی علاقے میں ہجرت کی یعنی مختلف جگہوں پہ رہتے گزارہ کرتے رکتے رکاتے یہ مصر تک گئے اور پھر مصر میں اللہ تعالی نے حضرت حاجرہ جو ہے وہ دوسری بیوی عطا فرمائی پھر وہاں سے یہ واپس اسی طرح سے اسی راستے سے یہ واپس آئے اور پھر انہوں نے فلسطین کو اپنا جو ہے وہ پورا بنا لیا اپنا مسکن تو یہ اصل میں یہ وہی علاقہ ہے سارا تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اس میں ہم نے برکت دی بارکنا اب ابراہیم علیہ السلام سے کتنا عرصہ بعد یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہو رہا ہے تقریبا سات صدیوں بعد یعنی ابراہیم علیہ السلام کا جو زمانہ ہے ہم یہ کوئی تعین تو نہیں کر سکتے لیکن یہ معلوم تاریخ کے مطابق جو اندازے کیے جاتے ہیں اس میں یہ کوئی دو ہزار سال قبل مسیح یا اکیس سو قبل مسیح آپ کہہ لیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے یہ تیرہ سو قبل مسیح کا زمانہ ہے تو یہ تقریبا سات یا آٹھ صدیاں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تو وہ ظاہر ہے زمین تو برکتوں مالی تھی اللہ تعالی نے اس کو برکت دی تھی ابراہیم علیہ السلام کے سے پہلے سے برکت دے رکھی تھی یا اس کو اور اللہ تعالی نے سرزمین کے بارے میں صرف یہ نہیں فرمایا کہ اس کے اندر برکت دی بلکہ فرمایا بارکنا حولہو اس کے ارد گرد کو بھی برکت دی ہے یہ سارا علاقہ برکت ہے اور مسجد اقصہ کا ذکر کر کے اللہ تعالی نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی فرمایا کہ اس کے ارد گرد کا علاقہ بھی سارا برکت اور سرسبز و شہداب ہے تو اللہ نے وہاں پہ یہ جو سرسبزی و شہدابی رکھی ہے یہی یہ بعد میں جو سلیبی جنگیں ہوئی ہیں یعنی مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان تقریباً یہ کوئی دسمی صدی عیسوی میں یا یوں کہہ لیجئے کہ کوئی پانچمی صدی پانچمی صدی ہجری میں یہ دو سو سال تک سلیبی جنگیں جا رہی ہیں اور سلیبی جنگوں کی جو ابتداوی تھی تو وہ اس ابتدا میں بھی جس نے پو پربن سیکنڈ نے جو بات کی تھی اور جس نے انیشیئیٹ کی تھی یہ جنگ اس نے یہی کہا تھا کہ یہ سرزمین ایسی ہے کہ وہاں دودھ اور شید کی نہریں بہتی ہیں اس نے اسی بنیاد پر اپنے ساری عیسائی قوم کو اکسایا تھا کہ اس پر قبضہ کر لیں اور اس کے بعد یہ جنگ شروع ہو گئی موسیقی 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 تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تی بارکنا فیہ اس میں ہم نے برکت دی ہے سرزمین میں جہاں تک یہ دو الفاظ اللہ کریم نے استعمال فرمایا ہے مشارق الارض و مغاربہ مشارق مشرق کی جمع ہے اور مغارب مغرب کی جمع ہے تو مغرب غروب ہونے کی جگہ اور مشرق طلوع ہونے کی جگہ تو طلوع سورج ایک طرف سے ہوتا ہے اور دوسری طرف غروب ہو جاتا ہے تو مشرق اور مغرب تو ایک ہی ہے لہٰذا بہت سارے مفسرین نے اس کی تشریح میں یہی لکھا ہے کہ مشرق اور مغرب ایک ہی ہے صرف یہ اس علاقے کو پورے علاقے کو اس کا حیاتہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا اس کے پورے پچھم میں مشرق اور مغرب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جانشینی اور حکومت عطا کر دی صرف اس علاقے کی وسعت بتانے کے لیے یہ جمع کا سیغہ استعمال کیا گیا ہو سکتا ہے یہ بات ٹھیک ہو لیکن ایک بات اور بھی ہے آپ اگر تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو مشرق ایک نہیں ہے مشرق کئی ہیں اور مغرب بھی ایک نہیں ہے مغرب بھی کئی ہیں یہ دو اعتبار سے یہ بات جو میں ارض کر رہا ہوں کہ مشرقوں اور مغربوں کا تعدد ہے کہ وہ کئی ہیں یہ بھی دو طرح سے ہے ایک تو اس طرح سے کہ آپ اگر غور کریں تو مشرق سے جو سورج نکلتا ہے وہ گرمیوں میں کسی اور جگہ سے نکلتا ہے سردیوں میں کسی اور جگہ سے نکلتا تو اس کا فرق ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا سال چینج ہوتا رہتا کہ اگر آپ ایک طرف سے شروع کریں گرمیوں میں تھوڑا وہ اگر آپ مشرق کی طرف مو کر کے کھڑے ہوں وہ تھوڑا لیفٹ سائیڈ سے نکلتا اور سردیوں میں تھوڑا تھوڑا رائٹ سائیڈ سے نکلتا ہے تو جب وہ گرمیوں اور سردیوں میں مختلف جگہ سے نکلتا ہے تو اس کا مطلب ہے سارا سال اس کا مشرق بدلتا رہتا ہے وہ اپنی جگہ بدلتا ہے لہٰذا اسے اعتبار سے بھی مشارق ہو گیا اور اسی طرح غروب ہونے کی جگہ بھی مختلف ہو گئی تو مغارب ہو گیا ایک تو اس کا طریقہ یہ یعنی اس کا معنی یہ ہو گیا مشرق اور مغرب کے کو جمع استعمال کرنے کا دوسرا جو اصل سمجھنے کی چیز ہے اور ہو سکتا ہے واللہ عالم کہ اس سے مراد ہو ہی یہی تیسری بات وہ یہ ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو وہ ہر جگہ پہ وہ ایک وقت میں جب جس جگہ نکل رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے کچھ دیر بعد وہ دوسری جگہ پہ نکلتا ہے یعنی مشرق جیسے جیسے بستیاں ایک بستی پہ سورج نکلا تو ابھی اگلی بستی پہ تو نہیں نکلا جیسے ہم کہتے ہیں کہ کراچی کا اور لاہور کا آدھے گھنٹے کا فرق ہے تو یہاں آدھا گھنٹہ پہلے سورج نکل آتا ہے تو اس کے پانچ دو منٹ بعد جو ہے وہ زلہ سائیوال میں سورج نکلتا ہے اور اس کے دو منٹ بعد یہ پانچ منٹ بعد ملتان میں سورج نکلتا ہے پھر اس کے چند منٹ بعد پھر آگے سورج نکلتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک مشرق لاہور کا ہے ایک مشرق سائیوال کا ہے ایک مشرق ملتان کا ہے تو جیسے جیسے سورج اوپر آتا جاتا ہے یہ مشرق کئی بنتے چلے جاتے ہیں لہذا یہ تعدد دو اعتبار سے ہے اب یہ اگر اس طرح سے دیکھتے جائے کہ مشرق کئی ہیں اور یہ قرآن نے یہ جو مشارق اور مغارب کی اسطلاح ہے یہ صرف یہاں استعمال نہیں فرمائی یہ اور مقامات پر بھی استعمال فرمائی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین گول ہے کہ سورج جو ہے وہ ہر جگہ کہیں مشرق ہوتا ہے کہیں مغرب ہوتا ہے کہیں وہ غروب ہو رہا ہوتا ہے کہیں وہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے لہذا مشرق بھی کئی ہیں اور مغرب بھی کئی ہیں یہ اس کی گردش کا پتہ دیتا ہے مشارق اور مغارب کا تصور یہ اس کی گردش کا پتہ دیتا ہے لہذا ہوریزنٹلی بھی اس کے مشرق اور مغرب میں تعدد ہے اور پھر ورٹیکلی بھی اس کے مشرق اور مغرب میں تعدد ہے اس سے یہ پتا چلے گا کہ یہ صرف یہ کہہ دینا کہ مشارق سے مراد ہم مشرق ہی لیں گے کہ مشرق ایک ہے اور مغارب سے مراد ہم مغرب ہی لیں گے کہ مغرب ایک ہے یہ درست نہیں ہے بلکہ اس کے اندر تعدد ہے اور تعدد دو اعتبار سے ہے ہوریزنٹلی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر تعدد ہے اور یہ سائسی طور پر بھی ثابت کیا جا سکتا ہے اور جب ہم اس کو اس طرح سے ورٹیکل ہی دیکھتے ہیں تو یہ ایک اس زمین کے گول ہونے کا پتہ دیتا ہے اور جب اللہ کریم نے یہاں بھی مشارق اور مغارب کی استعلاح استعمال کی ہے تو یہ اس کی واقعتاً غصت ہی کی دلیل ہے کہ صرف اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت نہیں دی بلکہ جہاں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے یہ سارا علاقہ ہی برکتوں مالا علاقہ ہے لہذا فرمایا کہ اس کمزور قوم کو جس کو انہوں نے بہت ہی کمزور کر رکھا تھا وَأَوْرَثْنَ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَدْعَفُونَ جس قوم کو انہوں نے بہت ہی نکو بنا رکھا تھا اللہ نے اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو وارث بنا دی مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا اللہ تھی بارکنا فیہا اس مشرق و مغرب کا جس کے اندر ہم نے ان مشرقوں کا اور ان مغربوں کا مالک بنا دیا جس کے اندر ہم نے بہت برکت عطا فرمائی تھی اور برکت کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں گزشتہ درس میں تفصیل سے بات ہو چکی تھی لیکن میں صرف ذرا سا اشارہ کر دیتا ہوں کہ برکت کیلکولیشن میں نہیں آتی دنیا کا کوئی کیلکولیشن کا نظام ایسا نہیں ہے جس کے اندر برکت آ جائے برکت خالص اللہ کی عطا ہے جہاں برکت ہو جاتی ہے برکت کا لفظی معنی ہوتا ہے دو برکت کے اندر دو معنی پوشیدہ ہے لفظ برکت کے اندر دو معنی پوشیدہ ہے ایک معنی یہ کہ اس کے اندر سرہ سر خیر ہوتی ہے اور دوسرا معنی یہ کہ وہ ہر وقت بڑھتی رہتی ہے لہذا جب ہم کہتے ہیں نا مبارک ہو تو یہ اصل میں اس بات کی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تیرے اس معاملے کو سرہ سر خیر کرے اور اس میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہے لہذا برکت کی دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا کرتے تھے ہمیں اپنے اولادوں کے لئے برکت کی دعا کرنی چاہیے اپنی ازواج کے لئے برکت کی دعا کرنی چاہیے اپنے ہرشتہ داروں کے لئے برکت کی دعا کرنی چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ کیلکولیشن میں زیادہ ہو جائیں گے یعنی آپ اگر بیویوں کے لئے برکت کی دعا یا اپنی بیوی کے لئے برکت کی دعا کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ ایک سے دو اور دو سے تین اور تین سے چار ہو جائیں گے بھی بڑھتی جائے اسی طرح جب آپ اپنی اولاد کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سراسر خیر اور ہر دم بڑھتی جائے آپ دعا کریں اللہ میرے بیٹے میں برکت دے اللہ میری بیٹی میں برکت دے اللہ تعالی ہمارے اشتداروں میں برکت دے اور ہر چیز میں برکت کی دعا کرنی چاہیے اور برکت کی دعا کا مطلب تعداد یا مقدار میں اضافہ کبھی بھی نہیں ہوتا بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے اور وہ خیر کی صورت میں ہوتی ہے اور وہ خیر کبھی کم نہیں ہوتی لہذا فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے وہ وہ جگہ ہی بڑی برکتوں والی جگہ برکت والی ہو سکتی ہے وقت برکت والا ہو سکتا ہے شخصیت برکت والی ہو سکتی ہے دعا برکت والی ہو سکتی ہے اور برکت والی برکت گویا زمان و مکان کے اعتبار سے کسی بھی جگہ پر موجود ہو سکتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نازل فرما دے اللہ فرماتا ہے ہم نے اس بستی کے اندر برکت تتاہ فرمائی وَتَمَّتْ قَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَا عَلَىٰ بَنِ إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُ سبحان اللہ قانون اللہ کا وَتَمَّتْ پُورا ہو گیا تَمَّا يُتِمَّو یہ اس کو آپ اتمام کہہ لیں کہ بابِ تفعیل سے لے لیں یا بابِ افعال سے لے لیں یہ جو تَامِم مِم کا مادہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایک بات جاری سلسلہ ہو اور کسی ایک خاص وقت پہ آکے مکمل ہو کے رک جائے تو اس کو کہتے ہیں تَمَّت لہٰذا اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ تو پورا ہوتا ہی ہے اللہ کے وعدے پورے ہوتے ہی ہیں اور یہ ہوتے آئے ہیں ہمیشہ پورے ہوتے آئے ہیں تو فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ اللہ کا کیا ہوا اچھا وعدہ اللہ کیوئی بات کلمہ تُربِّكَ گویا جو اللہ نے وعدہ کیا تھا ان کے ساتھ وہ پورا ہو گیا کونسا وعدہ وہی جو پیچھے آیت مبر 12839 میں ہم نے پڑھ لیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عَسَا رَبَّكُمَ يُحْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ کہ ان قریب اللہ تمہارے دشمن کو ہلا کر دے گا اور تمہیں زمین میں بادشاہ بنا دے گا یہ زمین کی جانشانی جانشی نہیں تمہاری ہے اس کا اللہ تعالی نے سورہ قصص کے اندر آیت نمبر پانچ اور چھے میں بھی ذکر کیا تو یہ وہ وعدہ ہے اللہ کا وعدہ اور اچھا وعدہ وہ پورا ہوا علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے اوپر کیسی زندگی تھی مصر کے اندر اور کس طرح سے یہ نکلے یہ وعدہ کیسے پورا ہوا فرمایا بِمَا سَبَرُو یہ نتیجہ ہے ان کے سبر کا اور سبر کیا ہے میں پہلے ارز کر چکا ہوں ڈٹے رہنا حالات جو مرضی ہوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ڈٹے رہنا اور بنی اسرائیل ڈٹے رہے اللہ کے حکام پر ڈٹے رہے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر ڈٹے رہے جب وہ ڈٹے رہے تو اللہ نے اس کے نتیجے من کو حکومت اطاع کر دی یہ جو ہمارے ہاں ایک بحث ہے نا کہ یہ جو حکومت اور خلافت ہے یہ مقصود ہے اور ٹارگٹ ہے یا نتیجہ ہے تو اس میں یہ اللہ کا قرآن واضح بتا رہا اور وہ سورہ حج کی آیت وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْضِ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تم میں سے جو بھی نیک عمل کرنے والے مومن ہوں گے ہم ان کو زمین میں جانشینی اور حکومت اطاع کریں گے تو نتیجہ ہے نا تو یہاں بھی فرمایا کہ جونکہ وہ سبر کرتے رہے ڈٹے رہے اس لئے اللہ تعالی نے ان کو یہ حکومت اطاع کر دی وعدہ پورا ہو گیا وَدَمْ مَرْنَا مَا كَانَ يَسْنَعُ فِرْعَونُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُ يَعْرِشُونَ اللہ اکبر اور ہم نے تباہ برباد کر دیا دم مرنا ہم نے تباہ کر دیا مَا كَانَ يَسْنَعُ جو کچھ وہ بناتے تھے یہ جو يَسْنَعُ لفظی معنی ہے بنانا اسی سے سنعت ہے سنعت جتنی انڈسٹری تھی ان کی ساری تباہ برباد ہو گئی جتنے کارخانے تھے سارے تباہ برباد ہو گئے اس کا مطلب ہے بڑی کوئی وہ ترقی آفتہ قوم تھی ان کے کارخانے بھی برباد ہو گئے وَقَوْمُهُ فِرْعَونَ کے بھی اور اس کی پوری قوم کے بھی وَمَا كَانُ يَعْرِشُونَ اور جو وہ بلند کرتے تھے اور عرشہ اس پلین جگہ کو کہتے ہیں جو زمین سے بلند ہو لہٰذا یہ چھپر کو بھی عرشہ کہتے ہیں اور اس طرح کسی بھی چیز کو آپ اوپر لیتے جائیں تو وہ عرشہ بنتا ہے تو یا عرشون سے مراد وہ بلند کیوی چیزیں ہوں گی جن کو ہم عمارتیں کہتے ہیں گویا بڑی بڑی عمارتیں اور بڑے بڑے کارخانے وہ سارے تباہ برباد ہو گئے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ بیلڈنگز جو بڑی بڑی ہائی رائز بیلڈنگ ہم بنا رہے ہیں برج الخلیفہ بن رہا ہے اور بڑی 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 بیلڈنگیں بن رہی ہیں یہ صرف ہم نہیں بنا رہے ہیں یہ دور جدید کی ترقی نہیں ہے یہ تیرہ سو سال قبل مسیح بھی ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنی بستیاں یہاں تباہ برباد کر چکا ہے کارخانے بھی سنت بھی انڈسٹری بھی سب کچھ تباہ برباد ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے کمزور تھی اور بالکل جو مغلوب قوم تھی ان کو ان کے صبر کی وجہ سے اللہ کے دین پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی اور بادشاہت عطا فرمائی اور وہاں کی جانشینی عطا فرمائی اور یہ وہ تذکیر بے اعیام اللہ ہے کہ اللہ کی جو تاریخ جو اللہ کی دنوں کی تاریخ جو ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے اور اصل میں ہمارے لئے عبرت ہے اس کے اندر اور ہمارے لئے سبق اور ہدایت ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے ہدایت اور عبرت اور نصیت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانے الحمدللہ موسیقی 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 موسیقی